سلام علیکم شیخ مردکم السلام ورحمت اللہ شیخ نے توال ہے افطار کے وقت سب لوگ بکتر ہم بچھا کر بیٹھتر اجتماعی دعا کرتے ہیں کیا وہ حدیث و قابط ہے جیسے افطار کے وقت ہاں جی جی ٹھیک ہے سیسا ابھی میں شیخ سے بچھتا ہوں جی شیخ بہن کا سوال یہ ہے کہ افطار کے وقت کچھ لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں دیکھئے بہن اجتماعی دعا کرنا افطار کے وقت یہ جائز نہیں ہے البتہ افطار کے وقت بھی افطار سے پہلے بھی صبح سے لے کر کے شام تک ایک روزے دار کو دعا کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے کوئی گھڑی اس کے لئے خاص نہیں ہے کہ افطار سے پہلے ہی کرنا ہے بلکہ جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں تب تک آپ کو دعا کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اور وہ روزہ دار طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے تو آپ کو اس درمیان جب بھی توفیق ملے آپ کو دعا کرنی چاہیے اور اس میں ظاہر ہے افطار سے پہلے کا وقت بھی شامل ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ افطار سے پہلے دعا کرنے کے سلسلے میں جو روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے اور دوسری بات استعمائی طور سے کرنا یہ تو بلکل بھی انثابت نہیں ہے استعمائی طور سے دعا کرنے کے لئے تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں آئی ہے اس لئے ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے ہاں ہر آدمی اپنے طور سے دعا کرے ہر آدمی اپنے طور سے دعا کرے گھر میں جو بچے ہیں آپ ان بچوں کو بھی رغبت دلائیں کہ آپ اس وقت روزے کی حالت میں ہو اور جو ہے دعا کرو لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ نکتہ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب افتار کا وقت ہو گیا ہے تو اب یہی دعا کا وقت ہے کوئی شک نہیں ہے وہ بھی دعا کا وقت ہے وہی دعا کا وقت نہیں ہے وہ بھی دعا کا وقت ہے اور جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں وہ پورے اوقات دعا کے لئے ہیں آپ کبھی بھی دعا کریں افتار کے وقت بھی کریں اس سے پہلے بھی کریں دعا کی تک